بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل حدیث ہے ہم یہ عزم ہے ہمارا کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سانا قرآن نے قدیدہ بتایا کیا کہا قرآن نے یا ایوہ اللہ دینہ من اتقو اللہ کا تقاتی ولا تموتن اللہ وانتم مسلمون عیمان والو تم اللہ سے دروں جیسا کی درنے کا حق ہے ولا تموتن اللہ وانتم مسلمون اور نہ مرو مگر جب مرو تو پورے کے پورے مسلمان اسلام کی حالت میں مرنا فرانجر بہت باری ستہ پیش کر دیا وعتزمو بحق للہ سب مل کر اللہ کی رسی کو پکڑ لو یا نہیں کہ خوبہ والے الگ رسی پکڑھیں یا نہیں کہ عراق والے الگ پکڑھیں یا نہیں کہ عیران اور شام والے الگ پکڑھیں وعتزمو بحق للہ تم سب مل کر اللہ کی رسی یعنی پران کو مضبوط دیزتہ دولے ولا تفرقو فرقے فرقے نہ بنو ٹولی ٹولی نہ بنو ٹکلے ٹکلے نہ ہو جاؤ قرآن تفرقہ کا ولا تفرقو فرقے فرقے میں مت بنو اسی زمن میں ہم جواب بھی دے گئے ولا تفرقو فرقے فرقے نہ بنو ٹولی ٹولی نہ بنو آپ اس میں ایک زمن سے علق نہ بنو اپنی جناعتیں نہ بنو وعتزمو بحق للہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو پکڑ لو اور جو اللہ کی رسی قرآن کو پکڑے گا جو اللہ کی رسی قرآن کو پکڑے گا وہ یبی پڑے گا وہ اپنا کام کر رہا ہے اپنا کام کر رہا بات نکل جائے گی جو اللہ تعالی نے کیا کہا وعتزمو بحق للہ اللہ کی رسی کو مزبودی سے پکڑ لو اور جو اللہ کی رسی قرآن کو پکڑے گا وہ آدمی کبھی بھی جب قرآن پڑے گا اللہ کی رسی کیا قرآن جو قرآن کو پڑے گا تو یہ بھی پڑے گا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولَ فَقُزُو جو رسول ہے وہ لے لو وَا مَنَا آکُوا مَنَا بَنْتَو رسول اس سے روکے اس سے روک جاؤ جو قرآن پڑے گا وہ یہ بھی پڑے گا اللہ کی رسی کیا ہوئی اللہ کی رسی کیا ہی قرآن اور حدیث جو ان کو مضبوطی سے پکلے گا اور اللہ کے رسول نے ساتھ کہہ دیا میں نے دو چیزیں چھوڑی ہیں اور ایک حدیث اور وضاحت مل جاتی ہے موتا امام مالک کے حدیث سے اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک ان دو چیزوں سے مضبوطی سے پڑھے رہا ہوں کبھی قمرہ نہیں ہو سکتے اللہ کی رسی یہی قرآن اور حدیث ہے اگر اس کو ہم نے چھوڑ دیا تو ہم فرقیں فرقیں پٹیں گے اور سن لیجئے آج فرقوں میں لوگ بٹے تو کیا ہوگا یہ بزاتے خود ایک سوال کہہ جاتا ہے تقلیب کیا ہے کسی امام کی تقلیب کیا ہے ارے فرض ہے کہ واجب ہے کہ سنت ہے کہ مستحب ہے کہ نفل ہے اگر ہے تو دلیل پیش کیجئے فرض ہے تو پران کی آئیت دیش کیجئے اگر تقلیب فرض ہے تو بتائیے یہ سارے مسلمانوں پر ہے یا صرف جاہلوں پر اگر سارے مسلمانوں پر فرض ہے تو ابو حنیفہ کس کی تقلیب کرتے تھے چلی جب تقلیب ہے یہ خود ایک سوال ہے کہ فرض ہے کہ واجب ہے یا سنت ہے تو یہ بتائیے اگر فرض ہے یا واجب ہے تو مجھے بتاؤ کہ سارے مسلمانوں پر ہے یا نہیں اگر یہ مسلمان تھے اور تقلیب فرضت تو یہ کس کی کرتے تھے اگر یہ کسی کی کرتے تھے تو تو نے اس کی جو چھوڑے ہی بھی تو تیری امام سبھی بڑھاؤ یہ خود انتلیل بن جائے گی دوسری چیز ہم کو یہ بتاؤ کیا تقلیب ضروری ہے اور ہے تو کیا چار امام ہی ایسے آئیں جن کی تقلیب کی جائے کیا تقلیب کے لیے چاروں اماموں کو ماننا ضروری ہے اگر چاروں اماموں کو ماننا ضروری ہے اس کے بغیر کس تقلیب نہیں ہوتی ہے اور جنتی نہیں تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کتنے اماموں کو مانتے ہیں چار امام آئے ہیں آپ کس کو مانتے ہیں جواب ملے گا ابو حنیفہ کو میں پوچھتا ہوں جب برحق چار ہیں تو ایک کو کیوں مانتے ہو جواب دیں گے کہ میری مرضی یہ ہم کو زیادہ اچھے لگتے ہیں جواب یہ دیجئے کہ ابو حنیفہ پر تمہاری مرضی کیا اسلام کسی کی مرضی پر نازل ہوا ہے کی جو تیری مرضی چاہے اور اس کو تم مانو اس کو آپ مانو امام شاہد کی تقلید کیوں نہیں کرتے صاحب آپ کس کی کرتے میں تو کسی کی تقلید کسی کی نہیں کرتا تقلید کسی کی نہیں کرتا مانتا چاروں کو ارے یہ کیسے ہو سکتا ایک ہم سے بیس کرنا یہ کیسے ہو سکتا میں نے کہا چاروں کو مانتا ہو تقلید کس کی کرتے ہو میں نے کہا تقلید کسی کی نہیں تو سر بانتے کیسے ہو اے میں نے کہا اپنیوں کو مانتاہ پر چاہ ر�만ہ سامیں اے میں نے کہا تکلیب کس کی کرتے ہیں؟ تعب ہنی باکی میں نے کہا ایک کی مان کر تین کو چھوڑتے ہو کہاں پھی それ دائیں چانے اے میں نے باراگ کو چار سے تکلیب ایک کیر ہوں ارے تم تین کو چھوڑ کر بھی اُن سے محبت کے دعوے دار ہو سکتے ہو تو ہم چاروں کو چھوڑ کر بھی اُنسے محبت کا دعوی Achihan نہیں کر سکتے مجز بخو Battery دین کی بات نہ مان کر بھی ان کو امام تصور کر لکھتے ہو تو ہم چاروں کو کی بات نہ مان کر بھی ان کی بات ان کو اپنا بڑا عالم یا بڑا بزر کیوں تصور نہیں کر سکتے آپ دین کی چھوڑ کر بھی ان کے محبت کے دعوے دار ہم چاروں کو چھوڑ کر بھی ان کے محبت کے دعوے دار کیوں نہیں ہو سکتے میں ایک کو تو مانتا ہوں کس کو ابو حنیفہ کو اگر تم ابو حنیفہ کو مانتے ہو تو ایک کو ہم بھی مانتے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں مسدہ بالکل آیا ہے کہنے لگے کہ پہلے زمانے میں بھی تقلید ہوتی تھی کس کی ہوئی کہ حضرت ابو بردل کے فندہ تھے تو ان کی تقلید ہوئی جب ان کا انتقال ہو گیا تو عمر فاروق کی تقلید ہوئی عمر فاروق کا انتقال ہوا تو عثمان کی تقلید ہوئی عثمان کا انتقال ہوا تو علی کی میں نے کہا پھر ان کی تقلید ختم کیسے ہو گئی کہنے لگا ابو بکر کا انتقال ہوا تو عمر آئے پھر عمر کی چلی عمر کی ختم عمر آئے تو عمر کی چلی عثمان اے بری آئے تو عمر کا انتقال ہوا عمر کی ختم عثمان کی چلی عثمان آئے تو حضرت علی آئے تو عثمان کی ختم علی کی چلی میں نے کہا پھر علی کی بھی ختم ہو گئی پھر عبو حنیبہ کی چلی کہاں ہاں میں نے کہا ایک بات بتا ابو بکر جب تک زندہ رہے ان کی تقلید زندہ رہی اور اس کے بعد ان کا انتقال ہوا تقلید ختم میں نے کہا عمر جب تک زندہ رہے ان کی تقلید زندہ رہی اور عمر کے خاتل کے بعد تقلید بھی ختم چار بزرگ چار یہ خلفائے راشدین جب تک زندہ رہے ان کی تقلید چلتی رہی اور جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد تقلید بھی ختم یعنی ان بزرگوں کے خلفاء کے انتقال کے بعد ان کی تقلید ختم لیکن آپ کے بزرگ اتنے بڑے ہیں کہ ان کو انتقال کیے ہوئے بارہ سو تیرہ سو سالیں گزر چکی ہے اور آج تک ان کی تقلید ختم نہیں ہو رہی ہے میرے پیارے ساتھیوں بتاؤں ان کی تقلید ان کے انتقال کے ساتھ ختم اور آج ہمارے بزرگوں کی تقلید چودہ سو سال تیرہ سو سال کے بعد آج بھی رائٹ ہے اگر چاروں امام آج زندہ ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول بھی زندہ ہوتے ہیں تو آج آپ کس کی مانتے ہیں جواب بھئی اللہ کے رسول کی مانتے ہیں آج چاروں امام بھی نہیں ہیں اور رسول بھی نہیں ہیں جو آج سمجھے جارہی بھئی موجود ہے اور شریعت اللہ کے رسول کی morality сторانو حدیث موجود ہیں ایمام اور اشیرہ دونوں ہوتے تو اب رسول کی مانتے ہیں آج دونوں نہیں ہے کتابہ ایک طرف امام کی اور سلی بھی ہے تو آج بتاؤ امام کی کتابیں مانوں گے یا محمد رسول اللہ کی اگر امام اور رسول کی زندگی میں امرد سنت اگلی حق کی ذل CordView لیکن اتنا کہتا ہوں کہ اگر ان کی حدیث ان کی بات نبی سے تگرہ جائے تو ان کی بات چھوڑ دو نبی کی بات مان لو اچھا ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ دوں جو تقلیب کے لفظ کے ساتھ آئی ہے تو آپ مانیں گے حدیث پوری کی پوری پر دیتا ہوں مجموع الزوایت کی روایت اللہ میں حصر یاسیل آئے کیا فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت معاذ ابن جبل سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم دین کے اندر کسی کی تقلید نہ کرو تقلید کا لفظ آگیا تم اپنے دین کے اندر کسی کی بھی تقلید نہ کرو ایک حدیث اور سنا دیتا ہوں آج بڑا وقت ختم ہو گیا ہے ہمارا ابھی تو ہم کو اس پر چلنا تھا تردو ہو ان اللہ ورسول پر لیکن چلو ختم کر دیتا ہوں بات آگے ایک حدیث اور سنا دیتا ہوں بلی زبر دست حدیث ہے وعن بی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سا یکون فی امتی رجال یدعون الناس الاخوال امام ورہبانہم ویدردون کتاب اللہ و سنتی وَيَعْمَلُونَ بِيَا وَيَعْصُدُونَ الْمُسْلِمِينَ عَلَىٰ تَعْمِينِ خَلْفَ الْإِمَامِ عَلَىٰ يَهُودُ عَذِلُ عَذِلُ عُمَّتِ سَلَاصَرَ رَضَاهُوا عِبْنُ الْقَبْطَانِ وَصَحَاَهُوا عِبْنُ السَّكَرَ عِبْنُ الْقَبْطَانِ اس حدیث کو لائیں جمع الزوایت کے اندر بھی یہ حدیث آئی ہے اور عبن السَّكَنِ اس حدیث کو صحیح قرار دیا اللہ کے رسول نے مزاج کی دیکھتے ہوئے فرما دیا ایک ایسا زمان آ جائے گا حضرت عبو حریرہ فرماتے ہیں ایک ایسا زمان آ جائے گا کی تم دیکھو گے سَيَقُونُ فِي عُمَّتِ میری عُمَّت کے اندر میری عُمَّت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے سَيَقُونُ فِي عُمَّتِ وِي جَالُم میری عُمَّت میں ایسے لوگ ہوں گے کیسے لوگ ہوں گے يَدْعُونَ النَّازَ إِلَاقْوَالِ إِمَامِ وِي رَحْبَانِم جو لوگوں کو جو مسلمانوں کو اپنے اپنے اماموں کی طرف اور اپنے اپنے عالموں کی طرف بلائیں گے جو لوگوں کو اماموں کی طرف اور عالموں کی طرف بلائیں گے آج کوئی اللہ حضرت کی طرف بلائ رہا کوئی احمد رضا کی طرف بلائ رہا کوئی رشد گنگو ہی کی طرف بلا رہا کوئی ادھر آب و حنیبہ امام و صحب اللہ کی نبی کیا کہتے ہیں سا یکون فی امت میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو لوگوں کو بلائیں گے کس کی طرف اِلَا خوالِ امامِم و رہبانِم اماموں کی طرف اور عالموں کی طرف وَيَا تُرُقُونَ کِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِ اور وہ ادھا کی کتاب اور میری سنت کو چھوڑ دیں گے وَيَا تُرُقُونَ کِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِ اللَّهِ کی کتاب اور میری سنت کو چھوڑ دیں گے اماموں اور عالموں کی باتوں کے آگے اور ان کی ایک پہچان کیا ہوگی وَيَا مَلُوْ نَبِيهَا اپنی اماموں اور عالموں کی باتوں پر عمل کریں گے وَيَا مَلُوْ نَبِيهَا اسی پر عمل کریں گے اور ایک پہچان ان کی کیا ہوگی امام کے پیچھے جو لوگ زور سے آمین بول رہے ہوں گے یہ ان سے حسد کریں گے جلیں گے یہ لوگ کون ہوں گے یہ لوگ کون ہوں گے یہود و حاضر ام نفی السلاح سن تین بار آپ نے کہا یہ لیلی امتی یہودی ہوں گے یہودی ہوں گے یہودی ہوں گے حدیث پوری میں نے آپ کے سانے پڑھ کر اپ دیئے وہ معاملہ نہیں ہے بڑا جی میں ہماری اللہ علیہ وسلم صاحب کہہ رہے ہیں کون سے فقہ کی طرف ان کو بلانا چاہتے ہیں یہ فقہ ہے سلام تم کہتے ہو کہ ہم حدیثوں کو مانتے ہیں تم ان حدیثوں کو مانتے ہو جو تمہاری امام سے تصدیق پا گئی ہیں تم ان حدیثوں کو نہیں مانتے ہو جس کو تمہاری امام نے اجازت نہیں دیئے تو یہ فقہ فرقہ واضی یہ الگ چیز ہے اسلام ایک الگ چیز ہے بات ختم کر رہا ہوں میرے بھائیو میں بس اتنا کہنا چاہتا تھا کہ شریعت کو یہاں سے اپنائیے اور اتفاق و اتحاد اپنے اندر پیدا کیجئے کہ ہم ایمان کی بات کو دیکھیں تو رسول سے پرکھیں رسول سے اجازت مل لہی یا نہیں رسول کی بات آ جانے کے بعد یہ میں دیکھیں کہ میرے ایمان نے کیا کہا اللہ تعالی ہم جميع مسلمانوں پر رحم فرمائے اتفاق و اتحاد ہمارے اندر پیدا فرمائے فرقہ واضیوں کا خاتمہ کرائے وَمَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ وَآخَتُ عَوَانَا وَمَنِ الْحَمْدُ لِللَّهِ رَبْتُ الْعَلَبِينَ سلام ترجمة نانسي قنقر